بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ لاسٹ پیپر کی تیاری تھی وہ کہتے ہیں کہ رٹا فیکیشن is the best qualification ڈیورنگ اگزامنیشن تو جناب یہ ہسٹری کے پیپر میں رٹے لگ رہے تھے کیونکہ ہسٹری میں سب سے زیادہ ڈیٹس پرابلم کرتی ہیں نمبرز بھی ڈیٹ پہ ہی ملتے ہیں اور اگر ڈیٹ بیچاری آگے پیچھے ہو جائے تو نمبرز کٹ بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہو جائیں گے سمر ویکیشن سٹارٹ ان کی جن جولائی کی چھٹیاں نا بچوں کی کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ سکول کی ہی طرف سے ہوتا کہ بچے روٹین میں اپنے سکول پہ جائیں چلے صبح کا ٹائم ان کا شورٹ ہو جائیں نو سے بارہ کا ٹائم ہو لیکن بچوں کے لئے کوئی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے یوں ہی گھر میں بیٹھنا مجھے تو چھٹی کے وجہ ایک سزا لگتی ہے بچوں کی اچھا جب ہم کالیج میں تھے نا تو ہمارا فرسٹ شئر تھا اس طرح میں ہماری ایک انگلیش کے پروفیسر تھی وہ اپوہ اسوییشن کی فاؤنڈرز میں سے تھی یعنی کہ اپوہ جو ہے آل پاکستان ویمن اسوییشن بنی تھی تو اس کی وہ فاؤنڈرز میں سے تھی تو وہ یہ کہتی تھی کہ جب ہم نے پاکستان سٹوڈنٹس کے لیے کریکلمز بنائے تھے اور ایڈوکیشن سلیبلز بنائے تھے تو ہم نے اس میں بچوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی ضرور سکلز ایکٹیویٹی ضرقی تھی کہ بچے اپنے سکولز میں کالیج لیول پر ایک ان کے اندر کوئی ہنر آنا چاہیے کوئی ایک ان کے اندر بوائز ہو یا گرلز ان کے اندر کوئی ایک ایسی صلاحیت ہونی چاہیے جو نسابی تعلیم سے ایکسٹرا کریکلم میں آتی ہے جسے نسابی تعلیم سے ہٹ کرو لیکن یہ ہے کہ پھر وہ وہی کہیں تھی کہ پھر اس ٹائم کی وہ ضرورت تھی تو کچھ ٹائم تک وہ اپلیکیبل رہا اس کے بعد ختم ہو گیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سکول میں جو ایکسٹرا کریکلم میں یہ ٹیبلو ہے ڈراما ہے آرٹ کا پیرڈ ہے گیم کا لیسن ہے یہ کوئی اتنا ایفیکٹیو نہیں ہے کوئی ایک ایسا بچوں کو سکلز سکھانی چاہیے تاکہ وہ ان کے آگے بھی کام آ سکے اور اس میں ان کی چوائس ہو جیسے بوئیز ہیں تو ان کے بوئیز کے سٹائل کی کوئی ان کو دیکھتے ہوئے ان کو سکلز سکھائی جائے گرلز ہیں تو ان کو کس طرح سے گھر میں ہونا چاہیے اپنے ٹائم کو پاس کرنا ہے کوئی ایک ہنر ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تو یہ بہت ضروری ہے لیکن انفورچنیٹلی سکول میں تو بالکل بھی نہیں ہے اور کالیجز میں اس کو نام دے دیا ہوم اکنومکس کا اور لڑکوں کے لئے تو اس سے بھی وہ گئے وہ ایک بات یہ بھی کہتی تھی اچھا اس ٹنگ تو ہمیں یہ نظر فیل نہیں ہوتا تھا لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ ہی کہتی تھی کہ بوئیز کو کوکنگ ضرور کروانی چاہیے گھر کے کام ضرور کروانے چاہیے اور گرلز کو جو ہے وہ جوب ضرور کروانی چاہیے تاکہ دونوں کو ایک دوسری کا سٹریس فیل ہو سکے کیونکہ جو خواتین گھر میں رہتی ہیں ان کو فیل نہیں ہوتا کہ مرد کس مشکل سے کما کے لاتے ہیں اور یا کمانا کتنا مشکل ہے ان کو وہ ایزی لگ رہا ہوتا ہے اور وہ فرمائشیں کرتی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے اور وہ چاہیے اور اسی طرح سے جو آدمی ہیں جو مرد ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ خواتین کتنی مشکل سے گرمی میں اور پورے بارہ مہینے کس طرح سے وہ اپنا کیچن اپنا گھر اورگنائز کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو بہت ایزی نٹس لگ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ گھر میں ہیں تو کیا ہوا یہ کر لیا تو کیا ہوا لیکن جب وہ خود وہ کام کریں گے تاب انہیں پتہ چلے گا چی کتنا مشکل کام ہے خیر ایسا کچھ ہے تو نہیں جاری جو جوب کر رہے ہیں وہ بھی اور جو جوب نہیں کر رہی ہیں وہ خواتین بھی بہت بہت سٹریس لیتی ہیں ان کو اچھے سے اندازہ ہے کہ مرد کس مشکل سے کماتے ہیں اس کے مقابلے میں ابھی بھی مردوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ اس گرمی میں خواتین کتنی مشکل سے دن رات صبح شام کی کوکنگ پلان کرتی ہیں اپنے گھر کا بجٹ پلان کرتی ہیں آج کل جستہ سے سٹریس ہے ایکنومیکلی خواتین پر بھی مردوں پر ہے کہ ان کو کمانا ہے اور خواتین پر ہے کہ ان کو بچانا بھی ہے اور خرج بھی کرنا ہے اور یہ تو اپنے پیپرز دینے گئے تھے بچے کیونکہ اگزامز کے ڈیز میں تو یہ سارا کچھ بیک سے اور شلپ سے بہار آ چکا ہوتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے اور کیا نہیں پڑھنا پورا پھیلا کے پڑھنا ہے پتہ نہیں یہ کونسا سٹائل ہے پڑھنے کا میں جب پڑھتی تھی اب تک میں اپنی بیٹھنے کی جگہ اپنے پڑھا کتابیں پوری پروپرز سمیٹ نہیں لیتی تھی مجھ سے نہیں پڑھا جاتا تھا لیکن اب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو یہ لوگ جتنا پھیلاتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے ہم پڑھ سکیں گے پتہ نہیں کیا کیا سٹائل ہوتا ہے اور یہ امیمہ نے اپنی بک مارک بنایا ہے تو ان کے جرنلز بنے تھے اردو اور انگلیش کے تو اس پہ انہوں نے بک مارک بنایا ہے ماشاءالسہ وہ کمپلیٹ ہو گیا ان کو سیٹفیکیٹ ملا ہے اس پہ تو جناب بس اب میں آگئی ہوں کچن میں اور رپیر کے کھانے کے تیاری کر رہی تھی پچھلے دنوں گرمی کا موسم جو ہے وہ عجیب ہی ہو گیا تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کہ گرمی کے موسم میں کیا کہیں اسے کہ گرمی کے موسم میں سردی ہو گئی ہے لٹرلی موسم اتنا اچھا اور اتنا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ جو ہے ہم نے ایسی بند کر دیئے تھے لیکن آج یہ ہے کہ موسم اللہ کا شکر ہے کافی ہی گرم ہو گیا ہے تو بس میں اپنے جو ہے وہ روٹین کے کام کر رہی تھی دہی جمانا ہے وہ جمانا دیا آج کل گرمی میں بہت اچھا دہی جم جاتا ہے اور بہت جلدی زیادہ ٹائم نہیں لگتا بلکہ زیادہ دیرہ بہت چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ کھٹا جاتا ہے اور میں پالک لے کر آئی تھی لیکن مجھے مجھ سے بنایا ہی نہیں جا رہا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا یہ موسم کو اچانک ہوا کیا ہے کیونکہ گرمی کی موسم میں جب گرمی کے سبزی کھاؤنا تو ایک تھندک کا احساس ہوتا ہے لیکن تھندہ آپ کو موسم تھندہ ہو سبزی بھی تھندی ہو تو وہ کچھ عجیب سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے تو خیر میں نے آج جا کے پالک جو ہے وہ بنایا ہے اور یہ جو میری کڑھائی ہے یہ ہے کاسٹ آئرن کی یہ سارے برطن دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کے اندر فرائی کرنا ہو یا کوکنگ بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ خراب بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں مطلب جیسے اگر سٹیل کے پینز آپ کے لائف ٹائم چلتے ہیں تو یہ تو سال دو سال میں فارغ ہو جاتے ہیں تو میرا بھی یہ جو کاسٹ آئرن کا پین ہے یہ خراب ہو چکی ہے کرہائی لیکن یہ ہے کہ میں ابھی اس کو چلا رہی ہوں اور اب انشاءاللہ بقید جیسے کہ آنے والی ہے تو اب دیکھیں کچھ شاپنگ بقید میں بھی تو کرنی ہوتی ہے تو بس پھر انشاءاللہ میں تب خرید ہوں گے اور پالک بھی میں نے بنا کر فریز کیاوہ تھا آدھا میں بناوں گی اور آدھا میں ویسے ہی رکھ دوں گی اور نیکس ٹائم میں جو بچھاوا پالک ہے اس کو گوش کے ساتھ بنا لوں گے اچھا پالک میں تو پانی بالکل نہیں ڈلتا کیونکہ اس کا اپنا ہی پانی ہوتا ہے اور ٹیماتر کا پانی ہوتا ہے بعض لوگ اس میں دہی بھی ایٹ کرنے ہیں لیکن دہی تو میں نہیں ڈال دی بس سمپل پیاز ہلکے سے براؤن کر کے اور اس میں پالک آلو اور ٹیماتر اور ثابت جو لحسن آتا ہے وہ میں اس میں ایٹ کرتی ہوں عضرت نہیں ایٹ کرتی صرف لحسن ایٹ کرتی ہوں اور یہ والے جو سٹیل کے پانس ہیں میرے پاس یہ سب ہیں تھوڑے سے کاؤسلی میں نے بھی ایک ایک کر کے ہی جمع کیے ہیں اور اسی لئے ابھی میرے پاس جو بھی ہیں وہ سب سائز میں چھوٹے ہی ہیں میں انشاءاللہ اس کا بڑا بھی لوں گی لیکن یہ ہے کہ الومینیم سے یا یہ جو نونسٹک پانس سے بہت بہتر ہوتے ہیں لائف بھی ان کی زیادہ ہے تھوڑے سے کاؤسلی ہیں لیکن ان کی لائف بھی زیادہ ہے اور ہیلڈی بھی ہیں اچھا پالک میں جو ہے میں نے تھوڑی سی کٹی بھی مرچ بھی ڈالی ہے اور تھوڑی سی پیسی والی جو پاورڈر مرچ ہوتی ہے لال مرچ وہ بھی ڈالی کیونکہ کٹی مرچ سے کلر نہیں آتا اور پاورڈر مرچ سے جو ہے وہ تھوڑا سا کلر آ جاتا ہے تو بس جناب یہ اسی طرح سے ہلکل کی آج پہ پکتا رہے گا اور یعنی کہ کھانا میرا تقریباً آل موسٹ ریڈی ہے آج بچے سکول سے آئیں گے پیپر ان کا انڈ ہو گیا ہے اور پالا کالو ڈال چامل کھائیں گے سبزیاں کوئی بہت رغبت سے نہیں کھاتا لیکن بس پکتی ہے تو کھا لیا جاتا ہے اور یہ والا مجھے اچھا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا اسے کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے اتنے پیارے پیارے کومنٹس آتے ہیں اور اس میں ہی مجھے ایک کومنٹ میں بتا تھا اس کو تڑکا پین کہتے ہیں تو اچھا مجھے نہیں پتا تھا اسے تڑکا پین کہتے ہیں لیکن چلے ہم میں نے آپ کو بتا دیا جن کو نہیں پتا وہ بھی سن لیں یہ تڑکا پین کہلاتا ہے پھر اگر آپ میرا خیال ہے اس کو آن لائن پر اس نام سے سرچ کریں گے تو یہ پین آپ کو مل جائے گا اور سرسوں کے تیل میں کوکنگ جو ہے وہ بلکل بھی اگر آپ کو عادت ہے نا تو آپ کو نہیں فیل ہوگا اور بیسے بھی تھوڑا سا سو گرم کر لیں تو اس میں کوئی کرواہٹ یا کوئی ایسی سرسوں کی محق نہیں آتی لیکن ہاں اگر آپ کوکنگ آئل یوز کرنے کے عادی ہیں تو می بھی آپ کو سرسوں کا تیل نہ اچھا لگے کھانے میں اور بہت دنوں کے بعد آج جو ہے نا ہم نے پروپر سے گرمی کو انجوائی کیا ہے کھیرہ بھی کاتا ہے سلات پروپر میں نہیں بناتی کیونکہ پیاز میں بہت کم ہی لیتی ہوں کچھی پیاز تو بس جناب یہاں پر جو ہے نا میرا یہ پالک آلو بھی تقریباً ریڈی پر ہے بس میں اچھے سے اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی اور ہمارا کھانا دوپہر کا لنچ تیار ہو جائے گا اور دال چاول کے ساتھ جو ہے نا اچار ہو اور ساتھ میں پاپڑ ہوں تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سوہاگہ ہو جاتا ہے تو بس جناب ہم نے بھی اسی طرح سے آج اپنا دوپہر کا کھانا انجوائی کیا اور انشاءاللہ نیکس راک میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ لوگ کے اچھے اچھے پیارے پیارے کامنس کا اور اتنے اپریشیئٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ